بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم سٹی ایس سکھر سٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس کے طرح سن پولیس میں اس وقت جو ہے ریکروٹمنٹ بڈ جو ہے وہ سٹی ایس کو ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے بھائی تو سن میں ریکروٹمنٹ جو ہے اس وقت سن پولیس کے اندر جتنی بھی بھرتی ہو رہے ہیں وہ سٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس کے طرح کی جا رہی ہیں بھائی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جن نوجوانوں نے اس پروڈجیکٹ اس ٹیسٹنگ سرویس کے طرح مختلف پروڈجیکٹس میں اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کا پروسیس چل رہا ہے بھائی ایس ٹی ایس کے بھرتی کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے ساری چیزیں سمجھ میں آئے اور وقتن فا وقتن آپ جیس بھی پروسیس سے گزرتے جائیں تو آپ کو پتاؤ کہ اب ہم نے اس پروسیس سے گزرنا ہے یہ پروسیس ہو چکا ہے ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن کو اون کریں تاکہ آپ لوگ اتا وقتن فا وقتن ڈیلی کی بنیاد پر جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہو چینل کے ترو بہ آسانی پہنچ سکے بھائی سب سے پہلے تو ایک چیز امیدواروں کو کتنے پروسیس سے گزرنا ہوگا ٹھیک ہے بھائی سب سے پہلا پروسیس اس کے اندر جو ایس ٹی ایس نے چینج کیا ہے پی ٹی ایس کے بعد جو ہے سیکنڈ ایس ٹی ایس کیسٹنگ سرویس آئی ہے جس نے جو ہے کرائیٹیریا مطلب جو ہے پولیسی جو ہے وہ اسٹیپ جو ہے چینج کی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے بھائی انہوں نے یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے نوجوانوں سے لیا ہے ریٹن ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے وہی فیزیکل کے لیے اپیر ہوئے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جو ہے نوجوانوں کو فائدہ کیا ہوا ہے فائدہ یہ ہوا ہے کہ بھائی جو ریٹن سے پہلے محنت کرتے تھے فیزیکل پاس کرتے تھے اور ریٹن میں رہ جاتے تھے تو ان کے لیے جو ہے بس یہ ہی ہوتا تھا کہ اگر ریٹن پہلے لے لیا جائے تو اس میں جو ہے ہم کو یہ ہوگا کہ بھائی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی حالانکہ یہ غلط بات ہے لیکن پھر بھی جو ہے ایس ٹی ایس نے یہ کرائیٹیریا دیا ہے اور اب نوجوانوں نے جو ہے ریٹن کوالیفائی جنہوں نے کیا ہے وہ فیزیکل میں کوالیفائی ہوئے ہیں مطلب فیزیکل تک پہنچے ہیں ٹھیک ہے فیزیکل کے بعد جو ہے پہلا اسٹیپ اس میں ریٹن ہوا دوسرا فیزیکل ہوا ٹھیک ہے اچھا بھائی فیزیکل کے بعد کیا ہوگا فیزیکل کے بعد بھائی تھرڈ نمبر پہ ہوگا ریٹن ٹیسٹ کے بعد جو ہے فیزیکل کے بعد ہوگا انٹرویو ٹھیک ہے اچھا یہی ایس بار سندھ پولیس کی بڑھتیوں میں مختلف ہوا ہے ٹھیک ہے صرف ایک اس کے مختلف وہ یہ ہوا ہے کہ ریٹن پہلے لیا گیا ہے فیزیکل بعد میں ورنہ ہوتا ہی ہے تھا فیزیکل پہلے لیا جاتا تھا ریٹن بعد میں لیا جاتا تھا اچھا اس کے بعد اب کیا ہوگا جب انٹرویو تک جو ہے اس دفعہ جو ٹیسٹنگ سرویس ہے اس کے تروں آخری ٹیسٹ کون سا ہوگا تھا بھائی اس کے تروں جو ہے آخری ٹیسٹ آپ لوگوں کا صرف اور صرف جو ہے انٹرویو ہوگا انٹرویو بھی جو ہے آپ لوگوں کا مشکل ہو اس کے تروں صرف جو ہے آپ لوگوں کا دو ٹیسٹیں ایک جو فیزیکل ہے اور ایک ریٹن یہ لے چکے اب یہ فائنل میریٹ لسٹیں بنا کے جو ہے سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ کو دے دیں گے اور سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ پھر اس کے بعد آپ کا آگے پروسیس لے کے چلے گا لیکن جو ہے پروسیس صرف سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ انٹرویو کا کرے گا اس کے بعد جو ہے فائنل میریٹ لسٹیں یا آپ کی اپائیمنٹ میریٹ لسٹیں جو ہے ایس ٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس ہی لگائے گی یہ ذہن میں رکھنا ہے فائنل میریٹ لسٹ پروسیس کس طرح کا ہوگا تو وہی فائنل میریٹ لسٹ پروسیس اس طرح کا ہوگا جن نوجوانوں کو فیزیکل کے بعد انٹرویوز کے لیے بلائے جائے گا انٹرویوز کے بعد جو ہے فائنل میریٹ لسٹ آپ کی لگے گی جن امیدواروں کا فائنل میریٹ لسٹ میں نام آئے گا پھر ریپیٹ کر دوں کہ انٹرویو کے بعد آپ کی فائنل میریٹ لسٹیں لگیں گی ریٹین پلس انٹرویو نمبر انکلوڈ ہوں گے اور ٹوئنٹی فائی ویئر کوالیفائنگ سرویس جو سن ڈوٹرز ہوں گی ریٹائر ہوں گے ان کے بچے ہوں گے وہ جو انٹرویو تک پہنچیں گے ان کو یہ نمبر دے کے کوالیفائی کیا جائے گا اور فائنل میریٹ لسٹوں میں جن کا نام آئے گا آخری جو ہے اس فائنل میریٹ لسٹیں ایس ٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس جاری کرے گی بھئی یہ پروسیس ہے اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کا جو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہوگا وہ بھی سن پولیس دپارٹمنٹ کروائے گی ڈی وی سی ہوگا اور جو ہے اس کے ساتھ دوگس تھانے سے جو ویریفیکیشن اسپیشل برانس سے ہوتی ہے کریکٹر ویریفیکیشن ہوتی ہے آگے کے تمام پروسیس سن پولیس دپارٹمنٹ ہی کرے گی تو صرف جو ہے آپ لوگوں کا ریٹن فیزیکل اور فائنل میریٹ لسٹ ایس ٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس کرے گی امید کرتا ہوں کونسیپ کیلئر ہوا ہوگا بھئی اور پولیسی کے بارے میں معلومات ملی ہوگی بڑھتی کے طریقہ کار سمجھ میں آیا ہوگا چینل پر رکھنی ہے نظر مزید اس طرح کی معلومات انفرمیشن کے ساتھ دوبارہ ہوں گا جب تک کے لیے آپ تب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ